اسلامیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم بہت ہی خوبصورت سا بیلٹ ان کالر بنائیں گے ونٹر کے حساب سے کالر نیک بنائیں گے اس میں ہم کالر علیدہ سے نہیں کریں گے یہ دیکھیں یہ اس کا فائنل ریزالٹ ہے کالر علیدہ سے اس میں نہیں لگا ہوا ساتھ کے ساتھ کٹ کر کے ہم نے کالر بنایا ہے سب سے پہلے شرٹ کٹ کر لیں گے شرٹ کٹ کرنے میں یہ چینج لینے ہم نے اوپر سے دو انچ ایکسٹرا لینا ہے کپڑا فرنٹ اور بیک کا یہ دیکھیں جہاں پہ یہ لائن ہے نیچے سے نارمل کٹنگ ہے شرٹ کی اوپر سے ایکسٹرا ہے اب تین انچ بھی لے سکتے ہیں پونے تین انچ میں نے پونے تین انچ لیا ہے یہاں سے نیک کا اوپر تک لائن ہم ڈرا کر کے ایک باکس بنا دیں گے اب جی ہم نے نیچے سے ڈیپٹ لینی ہے گہرائی پہلے چار انچ پہ ایک نشان لگائیں گے اس کے بعد چار سے نیچے ہم تین انچ پہ ایک نشان لگائیں گے اب ڈیڑ انچ سائٹ پہ لگا کے ہم نے یہاں پہ ایک شیپ سی بنانی ہے ڈراپ کی شیپ آپ راؤنڈ شیپ بھی بنا سکتے ہیں میں نے تھوڑی سی اس طرح سے دی یہ اچھی لگتی ہے شیپ اس نیک میں اسے بلٹ ان نیک کہتے ہیں کولر کہتے ہیں یہاں سے اوپر ہم نے ڈیڑ انچ لیا ہے لائن سے اوپر ڈیڑ انچ لائن سے اس سائٹ پہ شولڈر والی سائٹ پہ دو انچ ڈیڑ انچ اور دو انچ کو ہم نے اس طرح سے ملانا ہے آپ اس میں تھوڑا سا کارو دے کے زیادہ کارو نہیں دینا ہلکا سا کارو دے کے ہم نے ملانا ہے اب یہاں سے اوپر والی جو ڈیڑ انچ کی لائن ہے اس کو ہم نے چار انچ والے نشان سے یہاں پہ آپ اس میں بلکل سیدھا ملا کے وی بنا لینا ہے اب اس کو تھوڑا سا وی کو اندر والی سائٹ پہ تھوڑا سا اندر والی سائٹ پہ کر کے ہم نے نشان لگانا ہے جہاں پہ کٹنگ کریں گے ہم سیدھی نہیں کریں گے تھوڑا سا اندر کی طرف کریں گے یہاں پہ بھی کیونکہ میں نے چوک کے ساتھ مارکنگ کیے پینسل کے ساتھ مارکنگ کے ساتھ کر لیجئے کہ ایزی لی ہو جائے گی اب ہم نے جہاں جہاں مارکنگ کیے وہاں سے یہ دیکھیں میں نے کٹنگ کرتے ہوئے تھوڑا سا اندر کی طرف کر لیا ہے لائن سے تھوڑا ہٹا کے کٹنگ کیے کیونکہ وہ لائن صحیح سے میری نئی ڈراؤی تھی اس طرح سے کرنے کے بعد آدھا انچ اوپر سے کٹ کر دیں گے اور سائٹ سے یہ دیکھیں یہاں کرتے ہوئے ہم جو آدھا انچ ہمارا ہوتا ہے ڈاؤن کٹنگ کا شولڈر کی وہ بھی ہم یہاں پہ کٹ دیں گے یہ ہمارے نیک کی کٹنگ ہو چکی ہے فرنٹ سائٹ کی اب ہم نے کیا کرنا ہے بیک سائٹ دہنی ہے بلکہ بیک سائٹ سے پہلے ہم لے لیں گے بکرم پہ لگا ہوا کپڑا آپ بغیر بکرم کے بھی بنا سکتے ہیں لیکن بکرم کے ساتھ زیادہ اچھا بند ہے کیونکہ یہ کولر ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ دیکھیں اچھا خاصہ ہم لمبا نودہ سینچ ہم لمبا لیں گے بکرم اور چوڑا بھی ہم لے لیں گے اب ہم نے جہاں پہ رکھنا ہے بکرم بالکل سیدھا رکھ کے جیسے جیسے ہم نے کپڑا کٹ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مارکنگ کر دینی ہے دیکھیں اس طرح سے یہ ہمارا جو نیک بنے گیا اس میں لیدہ سے کولر کٹ کرنے کی ضرورت نہیں یہ ساتھ ہی یہ بکرم کے اور کپڑے کے کٹ کر کے جب ہم نیک بنائیں گے تو اوپر سے ہائی نیک بن جائے گی اب ڈھائی ڈھائی انچ کا یہاں سے ہم لے لیں گے بکرم بکرم کے نیچے ہم نے کپڑا پہلے سے لگائے ہوئے یہ ایجاد رکھے گا کپڑا اپنے پہلے لگا لینا ہے بکرم کے ساتھ اب نیچے جا کے تھوڑا ڈھائی سے کم بھی کر سکتے ہیں نیچے جو ڈراؤپ ہے اس کی دو انچ پہ بھی کر سکتے ہیں اب اس طرح سے شیپ بنا کے ہم یہاں پہ کر دیں گے ایک بار کٹنگ فرینڈز اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کا لازمی ویزٹ کیجئے کہ بہت اچھی اچھی یوزفول سی ویڈیوز پڑی ہوئے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے آپ نے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے آپ نے ٹیلر کے ساتھ بھی شیئر کر کہ آپ اس طرح کی نیک بنوا سکتے ہیں ونڈر کے حساب سے بہت پیاری بہت کمفرٹیبل نیک ہے سارے ڈریسز جتنے بھی بناتی ہوں میں اپنے ہی بناتی ہوں تو میں وہ نیک کیا وہ ڈیزائن بناتی ہوں بتاتی ہوں آپ لوگوں کو جو کہ پریکٹیکالو جو ہم پہن سکتے ہوں ایزیلی میں اپنے ڈریسز پر بناتی ہوں اپنے پہننے کے لئے یہ دیکھیں صرف ویڈیوز کے لئے نہیں ہوتا یہ اب یہ کٹ ہو چکا ہے ہمارا نیک کا جو کولر ہے علیتہ سے کپڑا اب ہم نے کھولنا ہے اس کو بلکل بہت آسانی کے ساتھ تھوڑا سا ویڈیو کو اور سے دیکھیں کہ بہت ایزیلی یہ کولر بن جاتا ہے اب جس طرح سے ہم راؤنڈ نیک بناتے ہیں وی نیک بناتے ہیں کوئی بھی نیک بناتے ہیں اسی طرح سے ہم نے یہاں پر سلائل لگانی ہے اب بیک سائیڈ لے لیں کہ بیک کی کٹنگ میں کرنا بھول گی تو ساتھ کے ساتھ یہ بھی آپ دیکھیں فرنٹ سائیڈ لینے ہیں ہم نے بیک سائیڈ پر رکھنی ہے شولڈر کو شولڈر سے ملانا ہے سائیڈ سے ملانا ہے اب یہاں سے اوپر سے ہم نے ساتھ ساتھ رکھ کے کٹ کر دیں یہ دیکھیں ڈاؤن کٹنگ اس کے ساتھ یہاں سے اور یہ اوپر سے ایکسٹرا آدھا انچ ہے کیونکہ ہم نے دو انچ ایکسٹرا لیا تھا تو پیچھے والی سائٹ سے ہم نے کٹنگ نہیں کرنی کیونکہ جس طرح سے ہماری نیک سیدھی ہوتی ہے کالر کی ویسے ہی ہم نے کالر کی یہ بھی سیدھا رکھنا ہے اب ایک اور ڈھائی انچ لبائی کا اور چڑھائی ہم زیادہ لے لیں گے ایک اپڑا لینے اس کے ساتھ ہم نے لگانا ہے بکروں کو ٹیسٹ کرنے اس کو اس طرح سے رکھ کے یہ دیکھیں بلکل اس کو رکھ کے اس کے اوپر ہم نے کر دینی ہے مارکنگ جیسا ہم نے فرانٹ کے لئے کی مارکنگ کی تھی ویسے ہم نے اس کی بھی کر دینی یہاں سے ہم کٹنگ کر دیں گے کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے اسے بھی ڈھائی انچ ہی لینا ہے پورا پورا ڈھائی انچ یہ دیکھیں یہاں سے ہم ڈھائی انچ لے لیں گے اب یہاں سے یہ دیکھیں اس کورنر سے ڈھائی انچ لیں گے یہاں سے ہماری تھوڑی راؤنڈ شیپ ہو جائے گی یہ کٹنگ بھی آپ لازمی کی جگہ کیوں کریں گے ہم یہ کٹنگ لازمی تھوڑی سی یہاں سے راؤنڈ شیپ میں یہ بھی آپ کو آگے چل کے پتہ چل جائے گا کہ پورا پورا ڈھائی انچ ہم نے کیوں رکھ ہے اب اسے ہم نے یہاں اس پہ رکھنا ہے اور اس کی کر دینی ہے اور اسے ہم نے نارمل سی ایک سلائی لگا دینی ہے فینٹ دیکھنے میں یہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ لگ رہے نیک لیکن جب آپ ایک بار یہ ویڈیو دیکھو گے سمجھ نہیں آرہی سیکنڈ ٹائم یہ لازمی سمجھ جائے گے جب بناو گے تو بہت ایزی لیے نیک بن جاتی ہے اس میں ذرا بھی ایشو نہیں ہوتا اس کے بنانے میں یہ دیکھیں یہ لیلن کا کپڑا ہے تھوڑا اس طرح کا کپڑا ہے تھوڑا لچک والا فال والا کپڑا ہے یہاں پہ ہم نے گاتی کٹنگ اب اس کو ہم نے فرنٹ کو رکھنا ہے فرنٹ کو بھی ہم نے اسی طرح سے اسے مرام مرام سے سلائی لگاتے چلے جائیں کہ آپ اپنے کپڑے کے حصاب سے میرا تھوڑا کپڑا اس طرح کہہ کہ اوپر سے اوپر والا کپڑا میرا بکرم کے ساتھ ہے اور نیچے والا تھوڑا لچک والا ہے تو بڑی مشکل سے تھوڑا ہینڈل کرنا پڑا ہے ٹیکنیکل طریقے سے تھوڑا نہیں تو یہ اس کے کام زیادہ ہونے کا بھی خطر ہے اگر آپ لیلن پہ یا کچھ اس طرح کا سوافٹ فال والا کپڑا ہے تو اس پہ آپ جب کر رہے ہیں تو پہلے پینا پہ لازمی کر لیجئے گا تاکہ یہ جو سلائی لگاتے ہوئے کپڑا کام زیادہ نہ ہو خدر پہ تو بغیر مکرم کے بھی ایزی لیوینے یہ نیک بنایے بہت پیاری نیک بنتی ہے یہ آپ لازمی ٹرائی کیجئے گا آپ دیکھئے گا کتنی پیاری نیک کو پہن کے دیکھنے بھی بہت اچھی لک آتی ہے بڑی ایلیگینٹسی لک آتی ہے کمفرٹیبل بھی بہت زیادہ ہے باقی جتنی بھی نیک ہوتی ہے کالرز ہوتے ہیں اس سے بہت کمفرٹیبل ہے یہ نیک اب اسی طرح سے گھماتے ہوئے جان جاتے ہیں ہماری شیپ جار یہ بگرم کی گلے کی ہم سلائی لگاتے چلے جائیں گے اور اس کو ہم نے یہ دیکھیں سلائی لگا کے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس پہ لگانے چھوٹے چھوٹے کٹ جیسا کہ ہم راؤنڈ جہاں پہ بھی سلائی لگاتے ہیں تو پلٹانے کے لئے ہم چھوٹے چھوٹے کٹ لازمی لگاتے ہیں تاکہ جب ہم اس سے پلٹائیں اچھے سے پلٹا جائے اس میں کوئی چونوں گہرہ نہ آئے اب یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی ہم ایک اوپر ٹاف سٹیچ کر دیں گے کالر والی سائیڈ پہ جو ہم نے ایکسٹر گلہ کٹ کر لگایا ہے سلائی کا کپڑا بھی اسی کی طرف ہی ہم نے رکھنا ہے اور ایک ٹاف سٹیچ کر دیں یہ لازمی نہیں ہے اگر آپ کرنا چاہے تو کر لیجئے گا نہ بھی کرنا چاہے تو اسے پلٹا کے ہماری نیکس ہی سے بن جائے گی یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس کو پورے گلہ یہ سلائی لگانا تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ اسے ہم نے تھوڑا شیف میں کٹا ہوئے تو تھوڑا یہاں پہ مشکل ہو سکتی ہے لیکن آپ نے یہ سلائی لگانی ہے تو گلہ نیٹ بنے گا اگر نہ بھی لگائیں تو آپ کا گلہ اچھے سے بن جائے گا یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو پلٹا لیا ہے پلٹا کے پریس کر لیا ہے اب ہم نے کرنا ہے بیک کے ساتھ اس کو اٹیچ یہ دیکھیں ترپائی سٹیچ پہ بھی آکے ہم نے ابھی نہیں کی ترپائی بلکل ہماری انڈ پہ ہوگی اب دیکھیں کیا کرنا ہے ہم نے اس کو کس طرح سے شولڈرز کو اٹیچ کرنا ہے یہ بیک سائیڈ نیچے ہے فرانٹ بہنے رکھنی ہے اوپر یہ دیکھیں شولڈرز کو اٹیچ کرنا ہے کالر کو کالر کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے بکرم کو یہ دیکھیں اور نیچے ادھر سے ہم نے یہ اس طرح سے کچھ ہم نے سلائی لگانی ہے اور یہ جو کالر کی سلائی ہے اوپر فرانٹ اور بیک کی جہاں سے بکرم سٹارٹ ہو رہی ہے سلائی پہ سلائی آنا لازمی ہے اگر کچھ ایکسٹر ہو بھی رہا ہے تو مارجن کو آگے پیچھے نکال لیجے گا لیکن یہ جو سلائی ہے اس کو سلائی کے اوپر سلائی ہونا لازمی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آئے تھوڑا سا اسے ٹرن کریں گے اور اس کو ہم نے آپس میں کر دینا ہے کروں کو اٹیچ یہاں سے اسی طرح سے ہم نے دوسری نیک دوسری سائیڈ بھی دوسرا شولڈر بھی ہم اٹیچ کر لینا ہے اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہو تو چینل کا وزٹ لازمی کیجئے گا مختلف ٹراؤزز کی کٹنگ میرے چینل پہ پڑھی ہوئے بہت پیاری بہت اچھی الگینٹ سے ٹراؤزز پڑھے ہوئے اور چوک ڈیزائن گلے کی ڈیزائن کافی زیادہ ڈیزائن پڑھے ہوئے لازمی وزٹ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس طرح سے ہمارے ہو جائیں گے شولڈر سے ٹیچ کرنے کے بعد ہم اس کو پلٹا لیں گے گلے کو یہ دیکھیں بیک سائیڈ پہ کر کے سارا بکرم یہ ہماری نیک ریڈی ہوگی اب ہم نے اس کو پریس کر کے اس پہ کرنی ہے تربائی سارے گلے پہ فرنٹ بیک کی تربائی ہم ایک ساتھ جیسے ہی شولڈر ملائیں ویسے ہی تربائی بھی ہم نے ایک ساتھ ہی کرنی ہے یہ دیکھیں یہاں سے سٹارڈ لینا ہے اور ایک سائیڈ سے سٹارڈ لے کے ہم نے پورا ایک ساتھ کا دینہ اس کو ترپائی تو یہ اس کا فائنل ریزالٹ ہے اوکے فرینڈز اللہ حافظ اپنا اپنے بچوں کا خیال رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں